ہلو ایبری برن گوڈ ماننگ بچوں گوڈ ماننگ بچوں کس کلاس کے ہیں یرت کلاس کے دیکھیں آج ہم یہاں پر آر پی پبلک سکول میں جو ہے یرت کلاس کے بچوں کے بیچ میں ہیں کمپوٹر لیب میں ہیں اور ایک ایک بچے کے لیے ہم دکھائیں گے کہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ کمپوٹر کتنا سیکھ گئے اور اور یہ بتائیں گے کہ باستہ میں کہیں کوئی جھوٹی بات تو نہیں ہے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ سب دکھائی بٹی ہیں تو بچے جو ہے یہاں کے خود ابھی ایک ایک کر کے جو ہے ثبوت دیں گے اور میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اسکول میں جو ہے کیسی پڑھائی ہوتی ہے ہر بی سے بہت اچھا پڑھائی جاتا ہے چاہے وہ ہندی ہو چاہے انگلیس ہو چاہے میں تو اور دیکھیں ابھی ہمارے اسکول کو کھلے گو زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے اسکول کب سے سٹارٹ ہوگا ہے جولائی سے بھئی جولائی سے آج کتنا ایک ہی مہینہ تو ہوگا ہے اور ایک مہینے میں دیکھیں یہاں کے جو بچے ہیں وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہوگا ہے پوری کی پوری بک یاد ہے ان کے لیے اور بک میں جو سب سے ٹف چیزیں ہیں وہ بھی ان کو یاد ہیں جیسے میں ایک example لیتا ہوں انگلیس کا اور بھئی آپ کو معلوم ہے انگلیس میں کیا ہے انگلیس میں کچھ نہیں ہے انگلیس میں صرف سب سے یادہ important ہوتے ہیں bad meaning اگر جسے bad meaning یاد آگئے جسے bad meaning یاد ہوگا ہے اسے پوری انگلیس یاد ہوگئی کیونکہ bad meaning تو سب سے یادہ tough ہوتے ہیں تو اور دیکھیں bad meaning پہ ہم سب سے یادہ دھیان دیتے ہیں یہ وہ اسکول ہے جہاں پر انگلیس میں سب سے یادہ focus جو ہے وہ bad meaning پہ دیا جاتا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ انگلیس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے bad meaning ہے اور کسی نے کہا بھی ہے دیکھو کتنا اچھا bad meaning کے اوپر یہ جو topic ہمارا چلہ ہے تو بہت ہی اچھا topic ہے آج میں یہ دکھاؤں گا کہ دیکھیں ایک مہینے ماتر پڑھائی کے ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں جو بچے ہیں چاہے وہ کسی class کے ہو چاہے چھوٹے class کے ہو چاہے بڑے class کے ہو چاہے years class کے ہو تو دیکھیں یہ میں ایک example پیس کرنا چاہا رہا ہوں کہ دیکھیں کیسی پڑھائی ہوتی ہے بھئی میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ vocabulary is the soul of English معنی vocabulary معنی bird meaning age معنی ہے soul معنی soul معنی آتما یہ جان انگلیس کی جان ہوتے ہیں bird meaning اگر جس بچے کو bird meaning یاد ہوگی spelling یاد ہوگی تو سمجھو انگلیس کا champion ہو گیا انگلیس میں اس کو کو کوئی روکنے والا پیدا نہیں ہے میرا یہ جہاں تک بچے سے ایک پوچھنا چاہوں گا کہ کیا باسطم میں جو ہے آپ کی جو ہے آپ نے جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں سر جو ہے پوری بک کے جو آتے ہیں bird meaning تو اب میں دیکھیں بلانا چاہوں گا سب سے پہلے انیتا کسیب کے لئے انیتا کسیب کم دیکھیں یہ انیتا کسیب ہے please give your introduction پہلے سبھی لوگوں کو میری good morning and namaste my name is انیتا کسیب my father name is نلیہ کسیب I'm reading class here I live dead چندپور کاجان جویٹر بھریلی I study RP public school تو دیکھیں یہ یارت کلاس کی انیتا یہ جو انگلیس ریڈر کی بک ہے یارت کلاس کی آپ کا یہ دعوہ ہے آپ کا یہ اعلان ہے آپ کا promise ہے آپ نے کہا تھا کہ سر مجھے پوری bird meaning پوری بک کے bird meaning آتے ہیں وہ بھی spelling صحیح آتے ہیں تو ہم کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں چلیے دیکھیں آپ کہیں گے کہ سر بتاؤ almighty مانے کیا ہوتا ہے almighty مانے کیا ہوتا ہے سر سکتی سالی A L M I G I T L Y almighty مانے سر سکتی سالی دیکھیں یہ میں نے chapter number one پہلی پویم ہے how great god اس سے میں نے یہ پوچھا ہے almighty مانتا ہے سر سکتی سالی اب میں کہیں سے بھی پوچھ سکتا ہوں دیکھیں آپ کے سامنے یہ پلٹ رہا ہوں ایسا نہیں کہ جھوٹ اور فریب یا پھر کوئی دکھابٹی پانو آپ دیکھیں میں chapter number chapter number 10 ہے I gain my freedom اس سے پوچھتا ہوں بتائیے curious مانے کیا ہوتا ہے curious مانے ہوتا ہے U U R I O U S curious مانے اتسک دیکھیں یہ جو بیٹی ہے اس نے بتایا curious مانے اتسک یہ بہتی tough word میننگ ہے اگلا لیسن ہے 13 میں 13 سے پوچھتا ہوں 13 سے بتائیے اور منقلہ پیجنٹو مانے ہوتا ہے اسپ데لنگjeong بھی بتا رہے ہیں ہیarian ہیسٹی مانے کیا ہوتا ہے کریپ مانے ہوتا ہے رینے وال یا پھر پیٹ کے وال سارکنا سی آر ڈال پی جی تی آر بہت ہی سندھر انہوں نے بتایا اچھا یہ بتائیے کریسٹل مانے کے ہوتا ہے بہت ہی اچھا سندر مانے کیا ہوتا ہے بہت ہی سندر دیکھیں یہ بتا رہے ہیں یہاں پر کوئی میں دیکھیں کارٹ کارٹ کے پوچھ رہا ہوں آپ کے سامنے ٹوائل مانے کیا ہوتا ہے ٹوائل مانے کیا ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے بار مانے کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ سبھی بچے جو ہیں آپ لوگ جو ہیں جتنے بھی بچے ہیں ہمارے چھتر بہت سے سمجھ لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے یہ آر پی پبلک اسکول کا ایک نمونہ ہے ایک ایک جام پہ لائے کہ باسطم میں یہ کیسا ودہلہ ہے ابھی تو پوری سال بانکی ہے جب یہ پوری سال بانکی ہوگی تو یہ جو انگلیس ریٹر کی جو بک ہے اس انگلیس ریٹر کی بک کو بچے حجم کر دائیں گے یہاں کے ایک ایک لائن بتا دیں گے اب آپ مجھے بتائیے اب اس میں ہے کیا کچھ نہیں ہے اب اس لڑکیوں کو ایک ایک برڈ میں نہیں یاد ہے چلیے میں اور پھوچھتا ہوں آپ سے انبارمنٹ مانے کیا ہوتا ہے انبارمنٹ مانے پڑھے وارے سمجھتے انکریز مانے انکریز مانے ہوتا ہے بڑھانا بلکل انہوں نے صحیح بتا ہے اے سی ای آر سی آئی ٹی وائ اسکارسٹی مانے ہوتا ہے کمی جو بھی انگلیس جانتے ہیں انہیں معلوم ہو گا کہ یہ لڑکی بلکل صحیح بتا رہی ہے اور بیٹن مانے کیا ہوتا ہے بیٹن مانے کٹا بی آئی ڈول ٹی این بیٹن مانے کٹا فرائٹنڈ مانے بھائی بیت یہ دیکھیں کمپوٹر سے زیادہ تیج ہے یہ لڑکی کمپوٹر اس کے سامنے پھیل ہے اور پریوینٹنگ مانے کیا ہوتا ہے پریوینٹنگ مانے ہوتا ہے روک تھان پی آر ای بی این ٹی ای این دیکھیں بلکل بھی ہائی جیٹیسن نہیں ہے ڈسکوبریز مانے کسی ڈسکوبریز مانے ہوتا ہے خود دی ای آی سی ای آری بی بی ای آری ای آس آپ جارٹ مانے کیا ہوتا ہے بینچرڈ مانے کیا ہوتا ہے دیکھنا یہ کوئی دکھابہ نہیں ہے دیکھیں پوری بک میں پلٹ کے ان سے پوچھ چکا ہوں یہ لڑکی کہیں پر بھی اٹکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اسے کہتے ہیں آپ پی پبلک سکول یہاں پر کسی بھی پرکار کا دھوکہ چھل کپٹ نہیں ہے وہ ایک سیر نہیں ہے کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بنابٹ کے اصولوں سے اور خسپو آ نہیں سکتی کبھی کاغج کے پھولوں سے یہاں پر ہم سبی سے یہی کہتے ہیں کہ پہلے آپ دیکھنے آئیے کہ باسطم میں کمپوٹر لائب ہے باسطم میں جو ہے ایک ایک لیکچر پڑھائی ہوتی ہے پوری سال میں ہماری گارنٹی رہتی ہے کہ ایک بھی لیکچر کھالی نہیں جائے گا اور جو بھی ٹیچر پڑھائے گا اپنے آپ میں بے مثال ہوگا کابیل ہوگا وہ اور اسی کابلیت کی دینا یہ جو لڑکی ہے آنے والے سہم میں آپ کیا بننا چاہتی ہیں دیکھیں یہ ٹیچر بننا چاہتی ہیں اور یہ ٹیچر جو ہے یہ باسطم میں بنیں گے کوئی ایسی بیسی ٹیچر نہیں بنیں گے کہ بیسک اسکول میں ان کے لیے میں بتاؤں گا کہ پروفیسر کیسے بنتے ہیں کیونکہ یہ وہ اسکول ہے جہاں پہ مارک درسن ملتا ہے اب آپ کہو کہ سر مطلعہ ہمارے چھتر والے آس پاس کے لوگ کہتے ہیں کہ راجو سر ڈی ایم نہیں بن پائے تو آپ ڈی ایم کیسے بنو گے میرے پاس کوئی مجبوری تھی بھائی میرے پاس سبجیک کومبینیشن اچھا نہیں تھا بیسک کا کومبینیشن نہیں ہو پایا کیونکہ مجھے مارک درسن کسی نے نہیں دیا تھا اسی لیے میں آئی ایس افیسر نہیں بنا برنہ آج میں جلادکاری ہوتا ہو سکتا ہے کہ کمیشنر ہو گیا ہوتا پروموشن ہو کے لیکن میری گارنٹی ہے میں تو ڈی ایم نہیں بنا اس سمیں تو مجھے افسوس ہوا کہ یارے بھائی میں ڈی ایم نہیں بنا مجھے بڑا درد ہوا لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ڈی ایم بن جاتا تو ساید میں اکیلے بنتا اکیلہ جلادکاری ہوتا لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ میں تو ڈی ایم نہیں بنا لیکن میں بہت سارے ڈی ایم جو بنا دوں گا اب مجھے کتنی خوشی ہوگی اور میں اسی طریقے سے بچوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں گائیڈ کرتا ہوں سپارکنگ دیتا ہوں چنگاری دیتا ہوں اور آج بہت سارے یہ بچے مجھ سے کہتے ہیں کہ سر آپ ڈی ایم نہیں بنیں لیکن ہم جو ہے ڈی ایم بنیں گے اور بہت جلدی بننے والے ہیں بہت بچے جو ہیں میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے تیاری کریں گے کیونکہ تمام کمٹیسنز کو میں پڑھاتا ہوں تمام کمٹیسنز کی میں نے تیاری کرائیے اور مجھے ایک کمٹیسن کے بارے میں معلوم ہے کہ کون سا راستہ کہاں سے گزرتا ہے تو اس اسکول میں پڑھنے سے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک راستے کی جانکاری ہوگی کیونکہ مجھے ہر کمٹیسن کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھو کہ سر آپ بتائیے ٹیچر کیسے بنیں گے تو اس یرد کلاس کی بچی کے لیے معنی سبھی کلاس کے چاہے کوئی سی کلاس ہو میں بتاؤں گا کہ ٹیچر کیسے بنتے ہیں بیسک ٹیچر کیسے بنتے ہیں TGT teacher کیسے بنتے ہیں PGT teacher کیسے بنتے ہیں UGC professor کیسے بنتے ہیں آنے والے سمیں یہ professor بنے گی کون professor بنے گی کیونکہ راجو سر کا ہاتھ ہے میں professor میں ڈی ایم نہیں بنا لیکن کیونکہ آپ کو معلوم ہے میرا سبجیک کمبینیشن اچھا نہیں تھا اس لیے میں ڈی ایم نہیں بنا کچھ لوگ مجھ سے ہی کبھی کبھی فون پہ کہتے ہیں آرے سر آپ ہمارے بچے کیلئی کہتے ہیں کہ یہ ڈی ایم بن جائے گا آپ نہیں بنے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ راجو سر کی کہیں نہ کہیں مارک درسن اچھا نہیں تھا گائیڈ لائن اچھی نہیں تھی محنت کرنے میں ہم نے کمی نہیں کی بھائی مہاتمہ گاندی نے ایک سنٹینس بولا تھا ہارڈ ورک is the key to success میں نے اسی سنٹینس پر برک کیا بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا بہت محنت کی اتھا محنت کی لیکن جب میں آئی ایس آفیسر نہیں بن پایا تب مجھے پتا چلا کہ میں کہاں پر چوک کر گیا میرے پاس گائیڈ لائن اچھی نہیں تھی تب ہی میں نے اپنا خود کا ڈائلوگ بنایا خود کا ڈائلوگ میں نے بنایا ہارڈ ورک with a proper guidance is the key to success دیکھیں میرا اپنا جو ڈائلوگ ہے بھائی مہاتمہ گاندی نے یہ بولا تھا ہارڈ بھاک is the key to success میں نے انہوں نے کہا تھا کہ کٹھن گھور پریشرم کٹھن پریشرم age مان ہے کی مانے کنجی اور to مانے کا سفلتہ کی کنجی ہے لیکن اس سنٹینس کے لیے میں نے اپنی طریقے سے ڈیجائن کیا میرا ایک اپنا ڈائلوگ ہے میرا اپنا statement ہے کہ ہارڈ ورک بید آپ پروپر گائیڈنز age the key to success آنے والے سمیں میری بکس آپ کو ملیں گی تو اس میں نیچے لکھے آئے گا ہے کہ کمپوزڈ بھائی راجو پریجا پتی ساہد یہ میرا خود کا ڈائلوگ ہے یہ خود کا ڈائلوگ میں نے کیوں بنایا کیونکہ میں نے ٹکرے کھا کھا کہ میں نے exam دے دے کے پھر میں نے اس سنٹینس کو ڈیجائن کیا کہ باستم میں کہ سفلتہ کیسے ملتی ہے سفلتہ کیسے ملے گی ہارڈ ورک کریں گے اور ہارڈ ورک کیسے کریں گے پروپر گائیڈنز کے ساتھ مانے مارک درسن کے ساتھ پروپر مانے اوچید گائیڈنز کے ساتھ جب ہم محنت کریں گے تو کیا ہوگا ہمیں سفلتہ بس ملے گی اور اسی سدھانت کو اسی سنٹینس کو جو ہے عملی جامہ پہنات ہوئے میں ہر بچے اس کے لیے بتاتا ہوں کہ بیٹا محنت آپ کریے گائیڈنز میرا اور سفلتہ دینے والا اوپر والا وہ ایک سنٹینس نہیں ہے کہ محنت کروگے جراجی لگا کر تو پہاڑوں کو رکھ دوگے ایک دن اٹھا کر کیا کام تم نے جو اپنا دبا کر تو آکا بھی بن جاؤ گے بن کے ایک چاہ کر تو یہ جو ہیں ابھی انیتہ کسیب ہمارے سامنے تھی انیتہ کسیب نے یہ پرومیس کیا تھا کہ یہ جو بک ہے انگلیس ریڈر کی اس کا ایک ایک برڈ میننگ ان کے لیے آتا ہے اور انہوں نے ابھی آپ کے سامنے سنایا بھی تھا ایک ایک برڈ میننگ بتا ہے یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے اگر کوئی بچہ اسے دکھاوا سمجھے تو کوئی بھی پوچھ سکتا ہے یہاں پہ پندرہ آگست کا ابھی پروگرام ہوگا ہمارے یہاں ٹیلنٹس ہو ہوتا ہے اور ہم دکھاتے ہیں کہ دیکھئے باستم میں حقیقت یہ ہے اور یہی نتیجہ ہے کہ ہمارے یہاں سے جب بچہ پڑھ کے نکلتا ہے جب بچہ پوری پڑھائی کر کے نکلتا ہے وہ جس جگہ جاتا ہے وہاں اس جگہ اس کا سلیکشن ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ٹھوس پڑھائی دیتے ہیں ہم پڑھائی کے ساتھ سانسکار دیتے ہیں ہمارے اندر دکھاوٹی پن نہیں ہے ہم کسی بھی بچے کی جندگی سے کھلوار نہیں کر سکتے ہیں ہم کسی بھی بچے کو دھوکے میں اس کا ایڈمیسن نہیں لینا چاہتے ہیں ہم بچے سے کہتے ہیں کہ پیارے بچوں آپ سب جگہ ہو کے آئیے اگر آپ کو لگے کہ آرپی پبلک اسکول میں آپ کا بھوش ہے تب ہی آپ یہاں پہ پڑھئے اور جو جو بچے یہاں پر آتے ہیں تو وہ اسی اسکول کے ہو کے رہ جاتے ہیں اسی اسکول سے صرف چپک جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر باستم میں فیوچر ہے اور ٹیلنٹ ہے اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے تو پیسہ تو اتنا آئے گا کہ آپ پہ سمبلے گا نہیں کیونکہ یہ ڈائلوگ ہے کہ ٹیلنٹ is the great producer of wealth منہ کابلیت دھن کی جننی ہے معنی ایک اور میرا student ایک میرا اور بھی بہت ہی سندر ڈائلوگ ہے ٹیلنٹ is the great producer of wealth یہ بھی میں نے ہی لکھا ہے یہ بھی میرا خود کا statement ہے آپ مجھے بتائیے کہ پیارے بچوں ہمارے چھتر والے جو بھی youtube چینل پہ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ ان سر کے بدحالے میں پڑھ رہے ہیں جن کو جو خود اپنے statement ڈیجائن کر رہے ہیں جو خود اپنے ڈائلوگ لکھ رہے ہیں جن کی خود کی اپنی book ہوگی معنی کتنا اچھا sentence ہے پھر سے دیکھئے میں کیمرے کے سامنے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ talent talent مانے قابلیت اس مانے ہے great producer بہت بڑی جننی ہے اور belt مانے دولت اگر ہمارے پاس talent ہے تو دولت جو ہے آگے پیچھے گھومی گی لیکن جب talent ہی نہیں ہے تب ہی بچہ آگے چل کے روتا ہے اس لئے میں پھرتے ایک بچے سے کہتا ہوں کہ آپ ایک اچھے اسکول میں پڑھئے اچھے teacher سے پڑھئے اس اسکول میں پڑھئے جہاں کہ کہیں نہ کہیں manager سر قابل تاریف ہو اور آپ کے لئے جو ہے صحیح مارک درسن پر لے جا سکے تو پیارے بچوں یہی میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ توس پڑھائی چاہتے ہیں بے مثال پڑھائی چاہتے ہیں اور اور ایسی پڑھائی چاہتے ہیں نوکری والی کہ آنے والے سہے میں آپ کو نوکری مل سکے تو rp public school آپ کا سواگت کرتا ہے آپ کا hardic ابنندن کرتا ہے تو اب میرے سامنے اور بھی بچے ہیں جن کے لئے میں یہ دکھانا چاہوں گا ایسا نہیں کہ بچے میرے سامنے ڈر کر جھوٹ بولیں یا پھر میرے سامنے جھوٹ بول دیں اور بعد میں کچھ حقیقت اور ہو تو تو آپ کے سامنے جو ہے جو نیو ایڈمیسن ہوئے ہیں come what's your good name دیکھیں یہ سیتل ہے اور اسی سال ان کا ایڈمیسن ہوئے ہیں تو یہ بچی جو ہے دیکھیں بالکہ ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہیں اور ہمارے اسکول کے تو بوائج بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں جب راجو سر جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو بھئی وہ ایک کہا بت رہی ہے اسکول میں تو بچوں کے ممی پاپا ہم ہی ہیں وہ ایک ڈائلوگ نہیں ہے اے جسن وہ اے جو فادر اے چلڈرن جیسے ممی پاپا بیسے بچے تو آپ اپنا تھوڑا سا اپنا نام فادر سنیم بتائیے یہ نیو ایڈمیسن ہے ڈر رہی ہے پریسان ہوں گے پہلی بار کیمرے کے سامنے آ رہی ہیں مائی نیم سیتال فادر سنیم جمنا پرساد مدر نیم کم لیس آئی ریڈ کلاس ایر آئی لیونگ چندور کاجیان سیوین برریلی آب سوڑی ٹیچر آپ یہ بتاؤ بیٹا جب سے آپ یہاں پر آئی ہوں کیا کوئی لیکچر کھالی گیا نہیں کوئی بھی لیکچر کھالی نہیں جاتا ہم کنٹیونو کمپوٹر بھی سیکھتے ہیں جب سے ہم آئے اتنی اچھی پڑھائی ہوتی ہے بہت جاتا اچھا پڑھاتے ہیں سارے آچھا یہ بتاؤ کیا ڈیلی آپ کو کمپوٹر سیکھنے کو ملتا ہے کوئی لیکچر آپ کا کھالی تو نہیں گیا ایک سے کابل ٹیچر ہے ٹھیک ہے تھنگ بیری مچ آپ دیکھیں ایک ڈور ہے ابھی نیو بچوں سے میں اچھا لگتا ہے ڈیلی کمپوٹر سیکھتی ہیں چلے کیا بننا چاہتی ہوں آگے چل کے کیا بننا چاہتی چلے تیچر بننا چاہتی تیچر دیش کا نرمان کرنے والا تو تیچر ہی ہوتا ہے تو بہت ہی سندر اور ہینا سے میں پڑچے کرانا چاہوں گے یہ ان کا بھی نیو ایڈمیسن ہی پچھلی سال آئی ہی ہی آپ کو یہاں پر کیسا لگا جو سے بولا پہلے اپنا introduction دے دو می نیم ہی مائی 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 ڈاکٹر یہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں آپ کا یہ بتاؤ کیا پوری سال آپ پچھلی سال پڑھیں کیا کوئی لیکچر کھالی گیا دیکھیں یہ سبوت ہیں آپ ایسا نہیں ہی نہ کو جانتے ہوں گے کوئی بھی چاہیں تو ان کے گھر پر پوچھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ سچائی جان سکتے باستم میں کوئی لیکچر کھالی نہیں جاتا پڑھائی کا سب سے بڑا نمونہ پڑھائی کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہی ہے اب آپ سوچو پوری سال میں ایک بھی لیکچر کھالی نہیں جا رہا ہے اور بچوں کو چاہیں گے چلیے رینو آئیں ہیں ہمارے بیچ میں رینو رینو بننا چاہتی ہوں بہت رینو کے لئے جارہ تالیہ بجا دو دی بننا چاہتی رینو باستم میں ڈی بنیں گی یہ راجو سر کی اچھا ایسے بہت سارے بچے جو ہیں وہ ڈی بنیں گے اور میں نے آپ سے کہا نہیں آج مجھے بہت اچھا لگتا ہے آج مجھے اچھا لگے گا اور بچوں میں آپ کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی ای بن اے چھتر کے لوگوں جو بھی مجھے دیکھ تو اب ہم آپ کے لئے سارے بچے یرد کلاس کے اس سمعے کمپوٹر لیب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ دکھانا چاہیں گے کہ دیکھو بچوں نے کیا کیا بنایا ہے بنایا ہے دیکھے ابھی ہم ہم آتی فبیش سکول کے youtube channel پر ہیں اور اس سمعے ہم کمپوٹر لائن پر ہی اور جو بچے ہیں کس کلاس کے بچوں ہوں دیکھیں بچے 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 پاس چلتے اور بچے بنا رہے ہیں ملہ دیں آپ کچھ دکھانا چاہے گا ملہ دیں آپ کچھ دیکھانا چاہتے ہیں کیا بنا رہی ہوئے ہیں کیا بنا رہی ہو پھوپ بنا رہی ہے چلیے آگے چلتے ہیں ملہ دیں آپ کچھ Under کیا بنا رہی ہوگی ہے؟ بہت سندھا ہے کہ سلونی راجبوت ہے سلونی راجبوت جرہا جو ہے کیا بنا جائے گے؟ کوئی مارک نے ٹائک کی ہے؟ چلی چھیک ہے؟ دیکھیں اسی طریقے سے اور دیکھیں سارے سارے بچھی جو ہے یہاں پر کوئی ٹائکیں کر رہے ہیں اور کوئی اپلکیشن لکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے بنایا ہے؟ جوڑ سے بولو کیا لکھا ہے آپ نے دیڑی کمپوٹر سیکھتے ہو؟ چلی آپ ٹائس کی طرف چلتے ہیں؟ آپ نے ٹائس کی طرف چلتے ہیں؟ آنیتا تو ہی اپنا دینے سنا رہے تھے آنیتا نے دیکھیں یہ بنایا ہے اور اور آپ نے یہ نانچنے ہیں اور نانچنے ہوں نانچنے ہیں اور دیکھیں یہ ہمارا جو ہے لگا تار اس میں دو دو بیٹری لگے ہوئے ہیں اور ہیڈی والے بیٹری ہیں اور بیٹری لگا ہوا ہے کوئی بھی کام بھی دکھا دیو نہیں ہے اب ہم دیکھیں اس طریقے سے یہ سارے کے سارے جو بچے ہیں وہ بنا رہے ہیں رونک کیا بنایا ہے آپ نے ہوم بنایا ہے چلیں رونک انٹرڈیکشن دے دو اپنا بہت سنتا رونک جو ہے وہ ٹیچر بننا چاہتے ہیں بہت سنتا رہا ہے بہت سنتا رہے ہیں کیونکہ آپ میں ہوتی ہیں اس کے بعد میں دیکھیں یہ بچے بیٹھے ہوئے سیتھل بیٹھے ہوئے ہیں سیتھل بیٹھے ہوئے ہیں سیتھل پلی گیر یو انٹرڈیکشن جوڑ سے جا رہا دے دو سیتھل کیا بنایا ہے پہلے تو یہ بتا دو ہم نے ترنگ بنایا ہے جوڑ سے انٹرڈیکشن دے دو آپ مائی نیو سیتھل مور مائی فاتر اس نیو موشتن درسپال مور ہے آدم کلاس یاد یہ دکٹر ماننا چاہتے ہیں بہت سنتا رب دکھو یہ چسما لگا کے آئے ہیں کیونکہ دیکھیں آئے فیلو چل لہا ہے چلو کیا نانا آپ کا سیما مائی نیو سیما مائی فاتر نیو سما بابو رام مائی مدنس نیم پریمبتی این کلاس یاد بہت سنتا رہا ہے اس لیے میں ہر بچے سے چاہتا ہوں کہ وہ ایک سیر نہیں ہے کہ موسکنوں سے بھاڑ جانا بہت آسان ہوتا ہے اور جندگی کا ہر پہلے انتان ہوتا ہے بھاڑنے والی کو کچھ نہیں ملتا اس جندگی میں اور پڑھنے والے بچوں کے قدموں میں سارا جہان ہوتا ہے تو سینا جرور بنو گی ایٹی ایس آفیسر بس میند کرتے رہے گے اور آپ ایک دن مقام پائیں گے اس کے بعد میں بندرہ تسر میں بہت ہی انٹرڈیکٹ ہے آج آپ بھی چسمہ لگا کے آئیے کیونکہ فلو چل دا ہے بلیس دی بھی اور انٹرڈیکشن مائی نیم بندرہ تسیہ پھادرز نیم گروت کسیہ مندرہ پھادرز نیم بندرہ تسیہ پھادرز نیم بندرہ تسیہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور دیش کی شیبہ ڈاکٹر جو ہے وہ دوسرا بھمان مانے لکھا ہے تو آپ میند کھلیے ڈاکٹر عباس کریں گے تو کہے کہ چھو آمی اسی طریقے سے آپ کا حمسرہ کوئی پکچر بننا چاہتا ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے آپ کوئی آمی سے آئی پیس بننا چاہتے ہیں کوئی آئی پیس بننا چاہتے ہیں اگر آپ اسی دیدہنا میں پڑھتے ہیں تو آپ ہندیت پرسنٹ ایک لاک پرسنٹ ہوگا ہے آپ بھرگئے اور یہ دیمان میں کچھ اور آگیا تو آپ سمجھے مخصان ہوگا موسیقی